چیز سمجھاؤں آج آپ کو میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا میں نے بچیک بنایا ہوا تھا ایک بڑھا آگیا بعد مانگنے والا میں نے لڑکے کو یہ دکان کا تھا نا وہ آپ سے قرآن تھا میں نے کہا اس ہول پر لیا گیار واپس آگیا کہنا میں اسے جانتا ہوں یہ مستحق نہیں ہے یہ مستحق میں نے کہا تو پیسے دیا نا پہلے پھر یہ بتاتا ہوں بات یہ ہے فروقی اللہ کے رسول کی مسلم اور بحاری کی حدیث ہے حق دار کو بھی دو نا حق دار کو بھی دو حق دار کو بھی دو نا حق دار کو بھی دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دار کو دینا تو سمجھ میں آ گیا نا حق دار کو دینا سمجھ میں نہیں آیا فرمایا اس لیے کہ جو تجھے نا حق مر رہا ہے وہ بند نہ ہو جائے آپ میں سے کون ہے جو حق ادا کر رہا ہے اس کو مر رہا ہے وہ تو کہتا کہ ما قدر اللہ حق کا قدری واللہ دو جمعیان قدر دو کسی نے میری قدری نہیں کی حق کی ادا کی ہے ہم تو سرس میں ہیں پھر ملتو رہا ہے یہ نہ بند ہو جائے جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا سبالاللہ سبالاللہ میرے پاس اتنی ڈسٹیں تھی بیواؤں کی عثیموں کی غریبوں کی اپنے اداکے کی صحیح جو ہم کرتے تھے جو ہر سرس کرنے رہا ہے